السلام علیکم آج کی ریسپی ہے باربیکیو تکہ کرائی چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس کے لیے میں نے 1 کیجی بونلس چکن لیا ہے اس کے اندر 2 تی سپون ادرک اور 2 تی سپون ہم لسن ایڈ کریں گے 1.5 تی بل سپون سرکا اور 1 تی بل سپون ہمیں چاہیے لیمن جوز مسالوں میں جو ہمیں چاہیے وہ ہیں 1.5 تی سپون لال مرچ 1 تی سپون نمک 1 تی سپون پسا ہوا زیرہ 1 تی سپون پسا ہوا دھنیا 1.5 تی سپون حلدی 1.4 تی سپون اجوائن 1.5 تی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ اب آپ سارے مسالے چکن کے اندر ایڈ کریں اور انہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں آپ چاہیں تو 3-4 تیبل سپون آئل ابھی ڈال دیں یا آخر میں ایڈ کر لیں ہر چیز اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہے اب آپ اس کے اندر 3 تیبل سپون آئل ایڈ کریں اور آئل ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں پھر ہم اسے تقریباً 4 سے 6 گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے کوئلے تیار ہو چکے ہیں جتنی سیخیں آسانی سے ایک ٹائم پر جا سکتی ہیں آپ کوئلوں کے اوپر رکھتے ہیں اور انہیں تیار کر دیں یہ زیادہ ٹائم نہیں لیتی تقریباً 20 سے 22 منٹ 25 منٹ سے پہلے پہلے یہ تیار ہو جاتی ہیں ان کی سائٹس لگتار چینج کرتے رہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ ہر طرف سے ایکولی تیار ہو جائیں گی تقریباً 2 منٹ گزر چکے ہیں اب میں ان کی سائٹس جنسی ہے وہ چینج کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ ہر 1 منٹ یا 2 منٹ کے بعد اس کی سائٹس چینج کرتے رہیں تقریباً 25 منٹ گزر گیا اور بر بی کیو تکہ تیار ہو چکے اب ہم اس کے لئے کھڑائی تیار کرتے ہیں انگریڈز میں ہمیں چاہیے ثابت کالی مرچ 1 ٹی سپون لسن 2 ٹی سپون اور ادرک 1 ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ 1 ٹی بل سپون کٹا ہوا دنیا 1 ٹی بل سپون نمک 1 ٹی سپون یا ہزپزائی کا لال مرچ 1 ٹی سپون اور دانے دار مرچ 1 ٹی سپون کڑائی کے اندر آپ 3x4 کپ دیسی گھی یا آئل ڈالیں جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم لسن اور ادرک ایڈ کریں گے گھی گرم ہو چکے اب آپ اس کے اندر کالی مرچ ادرک لسن ایڈ کر لیں اور تقریباً 1 سے 2 منٹ کے لئے سے پکا لیں جیسے اس کا کلر چینج ہوگا ہم باقی مسائلیں ایڈ کریں گے ادرک اور لسن اچھے طریقے سے گھی کے اندر تیار ہو چکے ہیں اور ان کا کلر چینج ہو گیا اب آپ اس کے اندر باقی مسائلیں ایڈ کر لیں اور تقریباً 1 منٹ کے لئے انہیں بھی پکا لیں مسائلیں تیار ہو چکے ہیں اب آپ اس کے اندر 600 گرام تقریباً آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ ٹومٹر ہیں وہ ایڈ کریں اور انہیں تقریباً 5 منٹ کے لئے پکا لیں اس کے بعد ہم ان کی سکن اتار لیں گے 5 منٹ گزر چکے ہیں اب آپ انہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد آپ ان کی سکن اتارتے ہیں سکن اتارنے کے بعد ہم انہیں تقریباً 8 سے 10 منٹ کے لئے پکا لیں گے سارے ٹومٹروں کے اوپر سے سکن اتر چکی ہے اب آپ چمچے کی مدد سے انہیں اس طریقے سے توڑ لیں تاکہ ٹومٹر جلدی گل جائیں تقریباً 10 منٹ کے بعد مسائلہ ہمارا تیار ہو گیا تھا اب آپ اس کے اندر باربی کیو ٹکہ ایڈ کریں اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ہم اسے تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لئے پکا لیں گے باربی کیو ٹکہ کرائی تیار ہو چکی ہے اب آپ اسے سبس میٹ دھنیا اور ادر کے سلائسی سے گارنش کر لیں اگر آپ کو ویڈیو پر سند آئیے ایسے شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں انٹیل دی نیکس ویڈیو اللہ حافظ